ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک کیبنٹ کی بیٹھا کبھی اور ہونے والی ہے موسٹ پروبولی فرسٹ ویک آف اکٹوبر اور اس کے بعد یہ جو فالو اپس چل رہے ہیں کرمچاریوں سے ریلیٹڈ یہ سلسلہ تھمیں گا کوڈ آف کنکٹ لگنے کے ساتھ اور پھر اگلی پرکریہ شروع ہوگی لیکن ہیما چل میں چناب سے پہلے ڈی اے کیسے مل سکتا ہے یہ آج آپ کو بتائیں گے کل بڑا محتف اون دن ہے اس کے لیے اور کیسے راجپتید کرمچاری مہاسنگ کی اور سے ڈی اے کو لے کر اب جو سرکار سے بات رکھی جاری ہے اب دو اپشن ہیں یا تو ہم ڈی اے کی بات کریں یا ایریئر کی دوسری کشت کی بات کریں ابھی حالانکہ پہلی بھی خاتے میں نہیں آئی ہے لیکن ان سب چیزوں کے بیچ میں آج آپ کو بتائیں گے کہ ڈی اے کو لے کر سیچویشن کیا ہے اور ویدان سبہ چناب سے پہلے ڈی اے کی کشت ملنے کی سمبھاونا کیوں بڑھ گئی ہے پھر ویزن کے ریویو میں کیا ملا وہ بھی آپ کو بتائیں گے کیونکہ یہ جو ریویو کی ریپورٹ ہے یہ سممیٹ ہو گئی ہے پر بود سکسینہ کو برانچ نے کر دی ہے یہ بھی راجپتید کرمچاری مہاسنگ کے مادیم سے جو گیاپن گئے تھے کٹیگریز کے کچھ کٹیگریز کے اور اگزیکٹ اگر میں فگر بتاؤں تو ٹونٹی ٹو کٹیگری کے گیاپن یہ تھے جن کو سکروٹنی کے بعد کیونکہ چالیس کے آس پاس گیاپن ملے تھے ان میں سے بائیس آگے بھیجے تھے مہاسنگ نے باقی جو لیفٹ آؤٹ والے معاملے تھے وہ الگ تھے اور ان کو سکروٹنائز کر لیا گیا تھا اس میں فائنل ریپورٹ میں کیا ہے وہ بھی آج آپ کو بتائیں گے مہتاپون یہ ہے کہ جو لوگ بیچ میں جو ٹریزری کے میسیج اور باقی ساری چیزوں کے کارن کنفیوز ہو رہے تھے ان کو آج تھوڑی کلیریٹی کے ساتھ اس میں بات آ جائے گی کیونکہ اس فائل پر جو فائنانس کی جو برانچ ہے پیر ویزن کی انہوں نے تین پوائنٹ منشن کیے ہیں اور اس پوائنٹ میں ایک بات یہ بھی ہے کیوں تین ایک جنوری تین جنوری دو ہزار بائیس سے پہلے ریگولر ہو چکے کرمچاری جن کے جو جو کرمچاری ریگولر ہو چکے ہیں جو دو سال کا سروس پوری کر چکے ہیں ان کو لے کر سیچویشن کیا تھی اور جو آپ پوری کر رہے ہیں ان کو لے کر سیچویشن میں ڈیفرنس کیا ہے یہ فائل پر منشن کیا گیا ہے اور اس کو ہم آج آپ کو وستار سے بتائیں گے گروپ سی کی بھرتیوں کو لے کر ایک بڑا فیصلہ ہے وہ بھی آپ کو جانکاری دیں گے دراصل یہ ہمیرپور جو سٹاپ سیلیکشن کمیشن ہے اس کی دوریسڈکشن ہی آپ کہیے کہ اس کے سمویدھان میں اس کے کنسیچوشن میں چینج کیا ہے اور اس بگلاو کے کارن جو گروپ سی کی بھرتیوں میں کون سی کٹیگری کی بھرتیاں آئیوک نہیں کرے گا اور کون سی دو کٹیگری اب آئیوک کو دی گئی ہے بھرتی کرنے کے لیے وہ بھی آپ کو بتائیں گے آؤٹسورچ کرمچاری مہاسنگ جو ہے ان کی طرف سے رییکشن بھی آ گیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی جو یہ ڈیسیزن کیابنٹ نے لیا ہے اس ڈیسیزن کا وہ لاغو ہونے سے پہلے پہلے سرکار اس کو لاغو کرے ڈیسیزن کو اور اس کے بعد اس کا فائدہ کرمچاریوں کو مل پائے گا جن کو ایسا لگ رہا ہے جن کو سرکار یا جو بھی بھاگ ہیں جن کے یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ پروجیکٹ پورا ہو رہا ہے وہ ان کو نکال سکتے ہیں تو یہ دو باتیں اس میں کی گئی ہیں آج ایک یہ انسٹرکشن جاری ہوئی ہے ہائر ایڈوکیشن کی طرف سے اب سکولوں میں تین بندوں کو لے کر انسٹرکشن ہوگا اور انسٹرکشن کی جو فیکنسی ہے وہ بھی بڑھائی جائے گی اور جو بندوں ہیں اس میں گھناطمک شکشہ کو لے کر سکول میں کیا کیا جا رہا ہے اس کی جانچ کی جائے گی سکشہ کس طرح سے سکولوں میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ بات کی جائے گی اور انشاشن اور جو سلے بس ہے وہ کس طرح سے کور کیا جا رہا ہے یہ تیسری بات ہوگی اور ویباق کی اور سے مائی مہینے میں بھی اسی طرح کی عدیش جاری کیے گئے تھے لیکن ان کو سرکولر سکولوں کو بھیجا گیا تھا اس کے بابزود اس میں ایمپرویمنٹ نہیں ہوئی لیکن اب یہ ایمپرویمنٹ کرنے کے لیے الگ سے فارمنٹ بنا کے بھیجا گیا ہے اور اسی فارمنٹ کے حساب سے چیزیں آگے تہے ہوں گی میں آؤٹسورس کی بات کر رہا تھا آؤٹسورس میں کمپرویٹر سکشکوں کا بھی ایک فیڈبیک بیچ میں آیا ہے کیونکہ یہ بھی تیرہ سو اکیس کے آسپاس ہیں یہ بھی انتظار اس کا کر رہے تھے حالانکہ یہ پہلے سے ہی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اس پالیسی کے ساتھ ہمیں کنیکٹ نہ کریں کیونکہ ان کو چوبیس سال کی آسپاس ہو گیا سیوائن دیتے ہوئے اب انہوں نے کہا کہ کمپنیاں چاہے آپ کوئی کتنی بنا لو لیکن رہیں گے تو آؤٹسورس میں ہی تو اس لیے انہیں یہ منظور نہیں ہیں یہ مرزر کو لے کر ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور مرزر کی ایک ماتر ڈیمانڈ جو ہے اسی کو جو یہ آگے پورا ہونا چاہتے ہیں اب اگلی بات کرتے ہیں گروپ سی کی بھرتیوں میں بڑا فیصلہ جو ہو ہے اس کی اور گروپ سی کی بھرتیوں کو لے کر جو راجعہ سرکار نے ہمیرپور کرمچاری چیہ نایوگ گیا گیا ہے اور اس پوائنٹ کے باد اب ہوا کیا ہے کہ دو کٹیگری جو ہے ان کی جو بھرتی پرکشائیں ہیں وہ ہمیرپور کرمچاری چیہ نایوگ کو شفٹ ہو گئی ہیں اور یہ دونوں ہیں پٹواری اور سٹاف نرس یہ دونوں بھرتیاں اب ہمیرپور کرمچاری چیہ نایوگ کرے گا لیکن جن گیارہ بھرتیوں کو کٹیگری کو کرمچاری چیہ نایوگ نہیں کرے گا ان میں رکھا گیا ہے ڈرائیورز آف آل ڈپارٹمنٹ کانسٹیبل آف پولیس جیل بھی بھاگ سے وارڈرز فارماسیسٹ آیوز کے بھی ہیں ہیلتھ کے بھی ہیں اینیمن اسپنٹری کے بھی ہیں میل ہیلتھ ورکر ہیں ہیلتھ کے دائی ہیں ہیلتھ کی لیبرورٹری ٹیکنیشین ہیں آئیروید کے فورسٹ گارڈ ہیں فورسٹ کے اور فائر مین ہیں فائر سرویسز کے اور کمپاؤنڈرز ہیں ہیلتھ کے تو یہ جو کٹیگریز ہیں یہ پبلک جو سٹاپ سرویس کمیشن ہے اس کی جو دائرہ ہے پریویو ہے اس سے باہر رکھے گئے ہیں مطلب یہ کہ ان کٹیگری کی بھرتی جو ہے وہ نہیں کریں گے وہ کنسٹ جو بھی بھاگیں وہ پہلے اپنے آپ بھی کر سکتے ہیں کسی اور اجنسی کو بھی دے سکتے ہیں لیکن سرویس سیلیکشن بورڈ جو ہے وہ آئیوگ جو ہے وہ نہیں کرے گا مطلب یہ ہوا کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ سٹاپ سیلیکشن کمیشن کو کچھ بھی بھاگ ریکوزیشن بھیز دیتے تھے اور جو ان کی اس میں دائرہ میں نہیں ہوتے تھے وہ بھی ریکوزیشن بھیز دیتے تھے تاکہ وہ ان کی بھرتیاں کر لیں لیکن اب کیونکہ کنسٹیوشن میں یہ پرویجن کر دیا ان کے آئیوگ کے اور دوسرا سرکار کے رول ساپ بزنس میں بھی امینڈمنٹ ہو گئی تو ان ساری چیزوں کے بیچ میں اب یہ کلیر ہو گیا کہ سٹاپ نرس اور جو پٹواری ہیں وہ آئیوگ بھرے گا اور جو باقی ڈرائیور فارماسیسٹ فوریسٹ گارڈ اور جو میں نے کٹیگریز آپ کو گنائی جس میں پولیس کانسٹیبل بھی ہیں یہ آئیوگ نہیں کرے گا یہ بھاگ اپنے آپ بھی کر سکتے ہیں کسی اور سے بھی کرا سکتے ہیں تو یہ جو ماملہ ہے یہ بڑا ہے اگر ہم ہم ہمیرپور کرمچاری چین آئیوگ کی بات کر رہے ہیں تو دوسری اپ ڈیٹ ہے جو کیبنیٹ نے ڈیسیزن لیا تھا جب جو جے او اے آئی ٹی کا پیپر سندر نگر میں ایک لیک ہوا تھا جو پیپر شروع ہونے سے پہلے ہی کھل گیا تھا اور اس کے بعد موبائل کے ذریعے باہر بھیج دیا گیا تھا اس کے بعد راجیہ سرکار نے اگر اس طرح کی پیپر لیک یا نکل کرتے ہو یا کوئی اور مینز کے ذریعے کوئی چیز ملی تو اس ایکٹ کے ذریعے ان کے خلاف کاروائی کی جا سکے اور اس کے تحت پھر جو جیل کا پرویزن بھی اس میں ہے اور اسی کارن یہ اپنے آپ میں بڑا بدلاو ہے ان ساری چیزوں کے بعد اگلی بات کریں تو وہ ہے پیر وزن ریویو کا میٹر اور پیر وزن ریویو کے میٹر میں میں نے آپ کو پڑے پڑے پہلے بتایا تھا کہ جب ایٹی نائن کٹیگریز کو لے کر ڈیسیزن ہوا تھا تو ایٹی نائن کٹیگریز کو لے کر جو ڈیسیزن تھا اس ڈیسیزن کو جو ڈیسیزن تھا اس کو بہت ساری کرمچاری کٹیگریز نے یہ کہا تھا کہ ان کی فکشیشن ٹھیک نہیں ہوئی ہے اور اس فکشیشن کو یا تو کلیر کیا جائے یا پھر اس فکشیشن کو ری اگزامین کیا جائے دراصل ایک جنوری دوہزار بائیس کو پیر وزن رونز اب لاغو ہوئے اور اس کے بعد جب دو سال کے رائیڈر کو لے کر مکہ منتری نے اناؤنسمنٹ کر دی تو اس رائیڈر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے چھ ستمبر دوہزار بائیس کو یہ نئی نوٹیفکیشن ہوئی تھی اور اس نئی نوٹیفکیشن کے مطابق ابھی جو جو کچھ کٹیگری یہ کہہ رہی تھی کہ ان کی فکشیشن غلط ہوئی ہے پھر مکہ منتری نے عراج پتریت کرمچاری مہاسنگ کو کہا کہ آپ اس کو دوبارہ سے دیکھئے کیونکہ سرکار کی منشاطوں کرمچاریوں کا میٹر حل کرنے کی تھی اور اس کو دیکھ کے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم نے اس میٹر کو اور الجھا دیا جب کرمچاری مکہ منتری سے ملنا شروع ہوئے اس کے بعد عراج پتریت کرمچاری مہاسنگ نے دو دن کی ونڈو آناؤنس کی کی جو جو کرمچاری اپنا گیاپن دینا چاہتے ہیں وہ جو مہاسنگ کو اپنا گیاپن دے سکیں اور اس گیاپن کو لینے کو لے کر جب دو دن کی ونڈو دی گئی تو پوری جو جو ٹوٹل افدھی کے دوران جتنے گیاپن آئے ان گیاپن جو ہے ٹوٹل جو سنکھیا ہے وہ چالیس کے ان کی سکروٹنی اپنے سطر پر کی اور سکروٹنی اپنے سطر پر کرنے کے بعد پھر چالیس گیاپنوں میں سے بائیس کرمچاری کیٹگریز کے گیاپن جو ہیں وہ فائنس ڈپارٹمنٹ کی جو سیکریٹری ہیں اے سی ایس فائنس ہیں ان کو دیے گئے ان کو بھیجے گئے اور انہوں نے پھر پیر ویزن کی جو اپنی برانچ ہے ان کو یہ میٹر فائل ریفر کیا اور جب یہ فائل وہاں گئی اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ریویو کرنا شروع کیا کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ جو بھی پیر ویزن ہوا ہے اس کو ایک بار ری ایگزامین کر لیا جائے اب یہ جو ریویو ریپورٹ ہے یہ سممیٹ ہو گئی ہے اے سی ایس فائنس پر بود سکسینہ کو اور اس میں کیا کیا لکھا گیا ہے وہ ہم آپ کو ابھی بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ اس میں جو ڈی ڈی اوز اور سپریزری کے بیچ میں کچھ میسج چل رہے تھے ان میسج میں کتنی سچائی تھی اور ابھی جو یہ ریویو ہو رہا ہے اس میں آگے ہونے کے حوالا ہے فائنس ڈپارٹمنٹ نے لکھا ہے کی تین ایک دوہزار بائیس کے بعد اب آپ دیکھئے تین جنوری دوہزار بائیس کے بعد دو سال ریگولر پورے کر رہے ہیں جو کرمچاری ان پر ہی چھ سکمبر دو ہزار بائیس کو جاری نوٹیفکیشن لاغو ہوگی مطلب یہ ہوا کہ تین جنوری دو ہزار بائیس کے بعد جنہوں نے دو سال ریگولر پورے کیے ان کو ہی لے کر ہی جو ہے وہ یہ نوٹیفکیشن جاری ہوگی نوٹیفکیشن لاغو ہوگی جو چھ سکمبر دو ہزار بائیس کی ہے جو تین جنوری دو ہزار بارہ سے دو ہزار بائیس سے پہلے دو سال پورے کر چکے ہیں ریگولر ہوئے ہوئے ان کو یہ لاغو نہیں ہوگی اور ان کو لے کر بیوستہ ہم آگے بتائیں گے اس میں کیا ہے اور یہ کیول ان کے لیے ہے جو تین جنوری دو ہزار بائیس کے بعد دو سال پورا کر رہے ہیں چاہے وہ ایک دن بعد کر رہے ہوں تین دن بعد کر رہے ہوں تین ہفتے بعد کر رہے ہوں یا تین مہینے بعد کر رہے ہوں یہ ان کے لیے ہے جو ایٹی نائن کٹیگریز میں جن کو ہائر گریڈ پی کا لاب دیا گیا ہے یہ پہلی بات ہو گئی اب اس میں دوسری بات یہ ہے اس پورے میٹر میں کہ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو دو سال پورا کر چکے تھے تین جنوری دوہزار بائیس سے پہلے ان کو already revised pay rules جو تین جنوری دوہزار بائیس کو لاغو ہوئے ہیں کے تیج سرنکشن دیا جا چکا ہے میں ورڈ ورڈ پڑھ رہا ہوں ابھی آپ اس کی انٹرپٹیشن اپنے ننگ سے سوچ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو آپشن کی فیسلیٹی پہلے دی تھی اور جو ویتن نردھاریت بھی اسی دن سے کر دیا گیا ہے اس کو ری اوپن کرنے کا کوئی آپشن ابھی نہیں ہے جو 6 ستمبر دوہزار بائیس کو نوٹیفکیشن ہوئی ہے اس کی انصار جیسے کی بہت سارے کرمچار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پندرہ پرسنٹ کا اپٹ کیا ہے تو ہمیں پندرہ پرسنٹ کے حساب سے جو سیکنڈ اس کا اپشن ہے وہ دیا جائے وہاں پر تو وہ ابھی اس کو ری اوپن کرنے کا کوئی پرویزن نہیں ہے یہ بھی فائل میں کہا گیا ہے دوسری بات یہ کہہ گیا کہ اس کی جو اپشن کی فیسلیٹی نہیں ہے جو ابھی سیکنڈ والے بھی جو دو سال پورا کر رہے ہیں تین جنوری دو ہزار بائیس کے بعد ان کو بھی اپشن اپٹ کرنے کی فیسلیٹی نہیں ہے اس نوٹیفکیشن میں کیونکہ ان کو صرف جو پی بیٹ فارمنٹ ہے اس کی سٹیج ہی لگے گی اپشن کے حساب سے کلکولیشن نہیں ہوگی 2.25 کے حساب سے جیسے پہلے ہو چکی ہے فائنانس کا کہنا یہ ہے کہ جب ہم نے پہلے نوٹیفکیشن کر دی تھی جو دو سال جن کو لاغو ہونا ہو گئے تھے ان کو لے کر ایشو یہ ہے کہ ان کی جو فکشیشن جس طرح سے کر دی گئی ہے اسی طرح سے جو صرف پی میٹرکس کی سٹیج کے حساب سے جو تین جنوری دو ہزار بائیس کے بعد ریگولر ہو رہے ہیں ان کو لے کر بھی اسی طرح سے جو سٹیج ہے وہی لاغو ہوگی ان کو اپشن کیلکولیشن کے لیے یا پھر ان کو اپنے آپ اپشن چھوڑنے کے لیے وہ فیسلیٹی نہیں ملے گی یہ پہلے سے اس میں کلیر تھا دوسری بات اس میں یہ ہے کہ پہلے والوں کے لیے جو 2.25 اور 2.59 جو دو اپشن پہلے سے دی گئی تھی وہ اپشن اس ٹائم آنے کے بعد وہ کلوز ہو چکی ہے اور یہی فارمولا اس بار بھی لگایا گیا ہے تاکہ دونوں میں پیریٹی رہے اس کے بعد اگلی جو بات ہے اس میں کی اسی سٹیج جو کٹیگری کی بات بیش میں ہو رہی تھی کہ جو کچھ کٹیگریز کو فائدہ نہیں ہوا ہے کچھ کو زیادہ فائدہ ہو گیا ہے وہ وشلیشن بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے ایک طرح سے وہ ریویو بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس ریویو کے بعد بیت بھی بھاگ نے یہ کہا ہے اس میں کی جیسے کی راج پتید کرمچاری مہا سنگ نے کہا ہے کہ جن کرمچاری کٹیگریز کو لگ رہا ہے کہ ان کو کم فائدہ ہوا ہے یا ان کو لگ بھگ زیروں فائدہ ہوا ہے تو ان کے لیے کوئی کمپنشیشن یا انکریمنٹ جیسا کچھ بیچ میں کیا کوئی فارمولا ہو سکتا ہے کی نہیں تو اس کے لیے فائنانس نے انکار کیا ہے کہ پیک مشن کے معاملوں میں نہ کمپنشیشن کا کوئی ایشو ہوتا ہے نہ کوئی انکریمنٹ کا ہوتا ہے وہ بھی بالکل وہ آپشن ابھی اس میں بالکل نہیں ہے اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو لیفٹ آؤٹ کٹیگری ہے دوہزار بارہ کے بعد والی اس لیفٹ آؤٹ والے کے لیے کہا ہے کہ جو لیفٹ آؤٹ والا ایشو ہے جو دوہزار بارہ میں چھوٹ گیا اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے 2.25 اور 2.59 فارمولا پہلے سے اویلیبل تھا جو پنجاب نے نہیں کیا تھا اور ہیمچل نے بھی اوپشن دی لیکن جو دوہزار بارہ میں چھوٹ گیا اس کو دوہزار بارہ میں کنسیڈر کرنے کا اوپشن ابھی نہیں ہے یہ کہا گیا ہے ساتھ میں جہاں تک جو اے آئیٹی اور کلرک کا جو ڈسپیریٹی کا ایک میٹر بیچ میں ایک نوٹیفکیشن کی وجہ سے آیا ہے ایک لیول ٹین اور ایک لیول سیون مجھے لگ رہا ہے دونوں ہی لیول سیون میں آئیں گے لیول ٹین میں کوئی نہیں رہے گا اس کے لیے ریویو چل رہا ہے اور کل تک یہ جو ڈسپیریٹیفکیشن ہے وہ ریوائیو ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گی تو یہ ہو گئی دوسری بات اب بات کرتے ہیں جو سب سے بڑی بات ہے آج کی وہ یہ کی کیا ویدھان سبح چناب سے پہلے ہیمچل میں کرمچاریوں کو ڈی اے مل سکتا ہے کی نہیں یہ بات ہم ابھی آپ کو ٹینٹیٹیف شیڈیون سے کہہ رہے ہیں اور زیادہ بیچ میں گیپ نہیں ہیں کل مجھے لگتا ہے آپ کو اگر سب کچھ ٹھیک رہا اور کرمچاریوں کو لے کر اگر مکہ منطری بھی ادار رہے تو کل ڈی اے کی اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے تین فیصدی ڈی اے کی دینداری کیونکہ زیادہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے ساڑھے تین سو کروڑ کے آس پاس کی بنے گی یہ اور یہ جو ہیں یہ بیچ میں نکالی جا سکتی ہے اور اسی لیے کل مکہ منطری کی اناؤنسمنٹ پر نظر رہے گی سب کی